اس اسٹوری کی سٹائڈی میں ہم ایک ڈوگی اور اس کی مالک کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے پاس ایک طلاب میں اپنی ناؤں لے کر فیس پکڑنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور آستے میں وہ آدمی کا ڈوگی فیس اور اڑنے والے کیڑے کو دیکھ کر بہت خوص ہو رہا ہوتا ہے پھر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی ناؤں کو طلاب کے بیچ ایک سان جگہ پر جا کے روک دیتا ہے اور سانتی سے فیس پکڑنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور تبہ ہم اس ڈوگی کو دیکھتے ہیں جو اپنی ناؤں میں یہ بغلے کو دیکھتا ہے اور وہ بغلا اس ناؤں میں وہاں کیڑے لینے کے لئے آیا ہوتا ہے لیکن وہ پیارا سا ڈوگی اس بغلے کی چال کو سمجھنے ہی پاتا ہے اور وہ بغلا ڈوگی کو بے گوب بنا کے ایک کیڑے لے کے وہاں سے چلے جاتا ہے اور وہ ڈوگی اس بھگھلو کو کیڑی لے کے جاتا تھے گا اس کو پر بھوگتا رہتا ہے اور تب ہی ہم اس ڈوگی کے مالک کو دیکھتے ہیں جو میں ڈوگی کو حلق کرتا ہے دیکھ اس کو چھوپ ہونے کے لیے کہہتا ہے تاکہ اس کے ڈوگی کے بھوگنے سے فیس درگے بھاگ نہ جائے اس لیے وہ ڈوگی کو چھوپ دیکھتے ہیں اور دوبارہ سے فیس پھکنے لگ جاتا ہے پھر ہم اس ڈوگی کو دیکھتے ہیں جو مائیس ہو کے لیٹا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں وہ بگولا دوبارہ آ جاتا ہے جو کی پھر سے کیڑے لینے ہی کوشش کرتا ہے اور وہ ڈوگی اس بگولوں کو روکنے کے لئے اس کو پر بھوکتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈوگی کو کھال آتا ہے کہ اس کے مالی نے اس کو حلہ کرنے سے منع کیا ہے اسی لئے وہ ڈوگی ساندھ ہوتا ہے لیکن تب ہی بگولا کیڑے اٹھا کر وہاں سے بھانگے لگتا ہے جسے دیکھ کر ڈوگی اس پر جو جو اسے بھوکنے لگتا ہے اور اپنے ڈوگی کی اتانک سے بھوکنے کی آواز سن کے وہ آدمی ڈر جاتا ہے اور اپنے ڈوگی کو ایک بار اور سمجھا کر اس کو چوب اور ساندھ رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن اس ڈوگی کے مالی کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ آخر اس کے ناؤں کے پیچھے چل گیا رہا تھا اس کا ڈوگی آخر کیوں بھوک رہا تھا پھر تب ہی ہم اس ڈوگی کو دیکھتے ہیں جو ساندھ اور رہداز بھیٹا ہوتا ہے اور تب ہی وہ بگولا ایک اور بار وہاں آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ڈوگی گھرانے لگتا ہے لیکن وہ بگولے کو اس ڈوگی کے گھرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اپنے کیڑے نگال کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈوگی بھگولے کی مو کے کیڑے کو اپنے مو سے پھگاڑ لیتا ہے اور پھر وہ بگولا اور وہ ڈوگی دونوں اپنی بھی طاقت لگا کر اس کیڑے کو اپنی بھی طرف کھیجنے لگتے ہیں لیکن بھگولا اور ڈوگی کی کھیجہ تانی میں وہ کیڑا بیچ سے کٹ جاتا ہے جس سے وہ بھگولا ناؤ کے کونے میں جا کے ٹھگراتا ہے جس کے بعد اس ڈوگی کے ملک کو سب پر چل جاتا ہے اور وہ آدمی کھڑا ہو کر اس بھگولے کو ماننے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ آدمی کے آنے سے پہلے وہ بھگولا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ ڈوگی اس بھگولے کو بھگا کر بہت خوص ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس بھگولے کے تین چھوٹے بچے ہیں جن کے لئے وہ بھگولا ناؤ پر کیڑے چھوانے کے لئے آ رہا تھا کیونکہ وہ چھوٹے بچے فیس نہیں کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بس وہی کیڑے چاہیے ہوتے ہیں اس لئے وہ بھگولا بار بار ناؤ پر آ رہا تھا اور یہ دیکھ کر ڈوگی بہت سیڈ ہو جاتا ہے اور تب ہی اس کو ایک آئی ڈیا آتا ہے وہ اپنی مالک کی نظروں سے بچ کر ان کیڑے کو اٹھا کر لے آتا ہے تاکہ وہ ان کیڑوں کی مجھ سے بھگولے کی حلپ کر سکے اور پھر وہ ڈوگی اس بھگولے کو عصارہ کر کے اپنے پاس بلاتا ہے جس کے بعد وہ بھگولا اس ناؤ پر آتا ہے اور ان کیڑوں کو لے کر وہاں سے اپنے بچوں کے پاس سالا جاتا ہے پھر وہ بھگولا اپنے بچوں کا پیٹ بھننے کے لئے ان کیڑے کو اپنے بچوں کھلا جاتا ہے اور ان بچوں کو خوش دے کر اور ڈوگی بھی بہت خوش ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوگی کا مالک وہاں سے اپنی ناؤ لے کر جانے لگتا ہے کیونکہ اس کو کافی دیر سے کوئی بھی فیز ہاں پر نہیں ملی ہوتی ہے تب ہی ناؤ میں ہمیں ایک فیز کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ ڈوگی اس بھگولے کو دیکھتا ہے جو ڈھیر ساری فیز پکڑ کر اس ڈوگی کے لئے لیا ہوتا ہے کیونکہ اس ڈوگی نے اس بھگولے کے بچوں کا پیٹ بھننے کے لئے کیڑے دیئے ہوتے ہیں اسی بدلے میں وہ بھگولا اس ڈوگی کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کو ڈھیر ساری فیز دینے کے لئے آیا ہوتا ہے اور وہ ڈاگی اس بگلو کو دیکھ کر بہت خوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ بگلو ان فیس کو ناؤں میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور فیس کی آواز سن کر وہ ڈاگی کا مالک پیچھے ملک کر دیکھتا ہے جس کو ڈھیل ساری مجلیہ دیکھتی ہیں جس کو دیکھ کر وہ آدمی بہت چوک جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اتنے ساری فیس آکر آئی کہاں سے پھر وہ آدمی کو لگتا ہے کہ ان فیس کو اس کی ڈاگی نے پکڑا ہے اور وہ اپنے ڈاگی کو دیکھ کر بہت خوز ہو جاتا ہے اور اس کو پیان سے سنانے لگاتا ہے اور اپنے مالک کو خوز دیکھ کر وہ ڈاگی بہت خوز ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری مووی کی سٹوری بھی یہی پہ ختم ہو دی ہے تو گائیس آپ کو آج کی ہماری مووی کی سٹوری کیسی لگی مجھے کمینٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا تو چلیے گائیس ملتے اپنے گا سن انٹرسٹنگ ویڈیو میں بائی بائی